مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کا مشن وزیراعظم آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے عمران خان اہم قومی اور عالمی مسائل کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر پر خصوصی بات کریں گے کرونا صورتحال اور ترقی آفتہ ممالک کے کردار پر بھی گفتگو کی جائے گی اقوام متحدہ کی پچھتر وی جنرل اسمبلی کا اشراح شاری ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب آج رات نشر ہوگا وزیراعظم کے خطاب کی ریکارڈنگ مکمل کر لی گئی عمران خان کا خطاب تیس منٹ سے زائد کا ہوگا وزیراعظم عمران خان اہم قومی عالمی مسائل پر بات چیت کریں گے مسئلہ کشمیر کو جاگر کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کے آواز اقوام عالم تک پہنچائیں گے کرونا صورتحال اور ترقی آفتہ ممالک کے کردار پر اظہار خیال بھی وزیراعظم کے خطاب میں شامل ہے اور نے کہا کہ وزیراعظم آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیراعظم مسئلہ کشمیر سمیت تمام معاملات پر کھلی بات چیت کریں گے مونیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی حمایت کرنی ہوگی چھوڑ نہیں سکتے دنیا کا ہر بلک مسئلہ کشمیر کی حقیقت سے آگا ہے مفادات کی وجہ سے کئی ممالک کے مسئلہ کشمیر پر مو بند ہیں مسئلہ کشمیر پر چپ رہنے والے ممالک کو شرمندگی ہوگی مونیر اکرم نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کرا داتوں پر عمل درامت کی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہوئی مسئلہ کشمیر سے مطالق یون سیکٹری جنرل کا آٹھ اگست کا بیان واضح ہے سیکٹری جنرل کے پاس فوج نہیں نہ ہی سلامتی کانسل کی طاقت ہے مونیر اکرم نے کہا کہ بھارت چھوٹے رکن ممالک کو مسئلہ کشمیر پر مسلسل دھمکا رہا ہے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیشنر نے کشمیر پر دو ریپورٹس بھی جاری کی اقوام متحدہ کو مقبوضہ کشمیر میں تحقیقاتی ٹیم بھیجوانی چاہیے